ہمارا سے چندہ نہیں کرنا سے بڑھانا ہے جو جو بھی پیشنٹس ہوں گے وہ سمجھ آجے گی کہ یہ پیشنٹ ہے وہ بالکل ان سے علیدہ ہو جائیں گے یہ حکومت اس لائک نہیں ہے یہ نلائکوں کی حکومت ہے یہ یہودیوں کے لیے سارے امتحان آئے ہیں کیونکہ وہ کتے بلے کھاتے ہیں میری نظر میں تو تھوڑا سا مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی طور پر اتنا سٹیبل نہیں ہے اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں دیلی نیوز ٹی وی کچھ دیر پہلے حکومت پنجاب یعنی بزار سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ مارکیٹس کے ٹائمنگ کو وہ کچھ مینج کر رہے ہیں مینج کچھ اس طرح کر رہے ہیں کہ آج رات نو بجے یعنی کہ ہفتے کی رات نو بجے سے لے کے منگل کی صبح نو بجے تک لاہور کی تمام مارکیٹس شاپنگ سینٹرز بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس بارے میں میں عوام کے پاس جاؤں گا تاجروں کے پاس جاؤں گا ان سے بات کروں گا ان کی کیا رہا ہے کیا وہ اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے تو پہلے سنیے عوام کو بلکل متفق ہے تیاد کرنی چاہیے اس کے ساتھ ہم گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے پورا پورا انشاءاللہ اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ذرا پلیننگ اس طرح کریں جس میں لوگوں کو نقصان نہ ہو بلکل ہونا چاہیے میرے خیال سے تو ان کو ایک ٹائم لیمٹ دے دینی چاہیے تقریباً پندرہ سے بیچ دن کی تاکہ ایک لوگوں کے ذہن پر جو سوار ہوا گیا ہے یہ بیماری کا لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں ایک دفعہ ان کا سارے کے سارے جتنے بھی وہ جو لوگوں کے اندر آ رہا ہے کہ شاید میں بیمار ہوں وہ بیمار پندرہ سے بیچ دن کا ایک ٹائم دے کے ان کو اپنے گھروں میں جس کو کہتے آئیسولیشن میں کر لیں یہ جو کومت نے یہ قدم آج نو بجے سے لے کے منگل نو بجے تک کیا ہے ہم انشاءاللہ تالہ ٹاؤنشپ تاجر بورٹ بلکل کومت کے ساتھ ہیں اور یہ ہونا چاہیے یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے اللہ پاک ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے بند ہونا چاہیے دو چار دن کے لیے مارکٹیں کیونکہ یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے پاکستان میں لیکن مکمل اگر لوگ ڈاؤن کی طرف ہیں تو یہ ملک کے لیے بہت نقصان دے ہیں میری نظر میں تو تھوڑا سا مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے وہ زیادہ بہتر ہے گا اس سے بہتر ہے میں تو کل بھی مران خان صاحب کا وہ دیکھ رہا تھا جو وہ صافیوں سے انٹریو دے رہے تھے وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ابھی لوگ ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب تب کریں گے جب نظام سارا بگڑ دے گا تب کرنے کا کیا فائدہ ہے ضرورت وہ اب ہے پوری قوم حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اس ٹائم حالکہ یہ حکومت اس لائک نہیں ہے نلائکوں کی حکومت ہے پر اس ٹائم جو جنگ ہے کرونا کے ساتھ ہم اس میں حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں بیسے حکومت کے ساتھ نہیں ہے کہ اب حکومت کو اپنی نلائکی چھوڑ کے کوئی عوام کے لیے بہتر کام کرنا چاہیے کہ کرونا وائرس پہ کنٹرول کیا جائے یہ ساری گلی باتین ہیں عملی اقدامات کریں اس میں عمل کرنا چاہیے اسی میں ہے ہماری بہتری بلکل ٹھیک کیا انہوں ایسا ہونا چاہیے لوگوں کو مخفوظ کرنے کے لیے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک مہینے کے لیے بلکل کلوز کر دینا چاہیے مارکیٹیں شاپنگ سینٹر سب بند ہونے چاہیے حکومت کا فیصلہ تو اچھا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی ترمیم کرنے تو زیادہ بہتر ہے کہ شاپس بغیرہ کو بارہ بے سے چار یا پانچ بے تک کے لیے اوپن کریں محدود ٹائم کے لیے چھ گھنٹے کے لیے یا سات گھنٹے کے لیے بہت زیادہ ٹائم نہ دیں بیماری کام ہوگی لوگ کم گھر سے نکلیں گے جب گھروں میں اڑیں گے تو جو لوگ بیمار ہوگی وہی سامنے آئیں گے نا اس سے لوگوں بیماری کام ہوگی زیادہ نہیں ہوگی ہماری زندگی کے لیے یہ چیز بہتر ہے تو پھر ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں سے وائرس یہ افواہیں آج تک پھیلتی رہی ہیں یہ بھی ایک افواہ ہے اس میں اس کی کوئی حقیقت نہیں کوئی صداقت نہیں لہٰذا میں اس چیز کے خلاف ہوں کوئی سٹرائک نہیں ہونی چاہیے لوگ ڈیلی کمانے والے ہیں مزدور لوگ ہیں ہکھلال کی کماتے ہیں اور کما کے بچوں کو پالتے ہیں لہٰذا کوئی چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے میرے خیال کے مطابق متفق تو بالکل ہیں بھائی کرونا وائرس کی وجہ سے یہ جو مسئلہ چھٹیاں دے رہے ہیں یہ عوام کا فائدہ بھی ہے مگر جو غریب بندہ ہیں میرے بھائی وہ اس طرح کا سسٹرم ہو گیا کہ وہ کہاں سے کمائے گا جو ڈیلی کا کمانے والا بندہ ہے ڈیلی کی تہری لگانے والا پانچ سور پر جس کا خرچہ ہے وہ کھانا سے نکالے گا غریب آس میں کو کیا بنے گا جو گھروں میں سے روز کے روز کے مانے والے وہ کیسے ادارہ کریں گے ہیں دینا چاہیے حکومت کو چاہیے کہ جل سے جل سپڑے کا احتمال کیا جائے اور ہمارے ادھر کچھ لوگ ہیں جو کہ مارکس نہیں کھری سکتے سپڑے نہیں کروا سکتے جراسیم کے والے سے ان کو نہیں پتا معلومات حکومت کو چاہیے کہ ان کا پورا تاون کیا جائے بڑا اچھا ڈیسیان ہے ہم سارا تاجر بادری حکومت کے ساتھ مل کے اس رائے عمل پر متفق ہیں کیونکہ ریزن یہ ہے کہ جو حکومت کر رہی ہے اس وقت ہمیں حکومت کا ساتھ دینا پڑے گا ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم حکومت کے مخالف چلیں جو غریب طبق ہے جو ڈیلی ویجیز پر کام کرتا ہے جو مزدور ہے دیڑھی لگاتا ہے وہ بچارہ کان سے سروائیو کرے گا یورپ بانٹری ہیں بند ہوئی ہیں وہ مینہ ہو گیا میرے حال سے بند ہوئی ہے لیکن ان کا سروائیو کر سکتے ہیں وہ لوگ سروائیو کر سکتے ہیں ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی طور پر اتنا سٹیبل نہیں ہے مسجدوں میں جا کے عبادتیں کرنی چاہیے نمازیں پڑھنی چاہیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے یہ یہودیوں کے لیے سارے امتحان آئے ہیں کیونکہ وہ کتے بلے کھاتے ہیں ان کی اس کی وجہ سے ان کو ساری تکلیفیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں 90% تب کا روز کماتا ہے روز کھاتا ہے ڈیلی بیسیز پہ ہیں تو اس کو مگر توڑ دیں گے تو پھر سارے ٹوٹ جائیں گے لیکن کوئی ایسا 50-50 چانس نکالیں جس میں لوگ بھی تیاد کریں اور اللہ پاک ہمار سب پہ رحم کرے گا انشاءاللہ ہماری جو سیلے ہیں وہ ایک دو پرسنٹ میں چلی گئی ہیں جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں ان کی تنخواہ نہیں بن رہی انہیں کے اخراجات لین دین جو بھی اخراجات وہ پورے نہیں ہو رہے ایک دفعہ ہی اس مشکل سے نکل جائیں گے پندرہ بیس دن میں پھر انشاءاللہ امید ہے کہ لوگ مارکیٹوں میں آئیں گے کاروبار شروع ہو جائے گا یہ مکمل نہیں ہونا چاہیے بیچ میں وقفہ ضرور ہونا چاہیے جس میں عوام کو جو ہے نا دوزگاری ملتا رہے اور پریشانی بھی نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس جگہ پہ وبا پھیل جائے آپ اس جگہ سے باہر نہ نکلو تاکہ یہ دوسرے علاقوں میں نہ پھیلے اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ وبا کسی علاقے میں پھیل گیا وہاں کا سفر نہ کرو یہ بہت بہتر ڈیسین تھا پر جو تفتان والے ایران کا جو ایشو ہم نے بس سینڈل کیا یہ اس کا سارا افیکٹ آرہ ہے جب تک ہم ائرپورٹس کو اپنے سکیورڈ نہیں کریں گے کیونکہ بارڈر جتنے بھی ہیں جو جنین بات ہے وہ وفاقی حکومت کے انڈر آتے ہیں وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ریلیف دینا کرونا سے بچانا اور تو اس کے لئے بھی نہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ کی سوویات نہیں ہے کمیانا سے جنرہ نہیں کرونا سے بڑھانا ہے جی تو لوگوں کی رائے آپ لوگوں نے جان لی بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم اس فیصلے کے ساتھ کڑے ہیں بلکل دو دن کے لیے مارکیٹس بند ہونی چاہیے جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بلکل ہم اس فیصلے کے ساتھ نہیں کڑے کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے اور آئندہ اگر لوگ ڈاؤن کی طرف ہم جاتے تو مزدور طبقہ اور وہ لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر روزکار کرتے ہیں اور کچھ پیسے کماتے ہیں جس سے ان کا گھر کا ڈیلی کا سسٹم چلتا ہے کن لوگوں کو معاشی طور پر نقصان ہوگا اور خدا نہ خواستہ اگر ہم لوگ ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو ایسی سیچویشن میں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ سروائز کر سکے ٹھیک ہے اٹلی میں چائنہ میں اور اس کے علاوہ امریکہ وغیرہ میں لوگ ڈاؤن ہوا ہے ان کی معیشت ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے تو وہ لوگ اس چیز کو مینج کر سکتے ہیں عوام کو سہولیہ دے سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ایسا ممکن نہیں ہے اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنی کوئی رائے دینے تو نیچے کومنٹس میں ضرور پتائیے گا اس کے علاوہ میرا چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو ضرور سبکائب کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ